اسلام علیکم سیون کلاس آج آپ کا ہسٹری کے لیکچر ہے تو ویسے آپ لیکچر پر فوکس بھی کرتے رہیے اور جہاں کہیں آگے پیچھے ہوگا کچھ ڈیلے ہوگا تو آپ یہ لیکچر خصوصی طور پر آپ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آج آپ کا لانگ کوئسن ہے اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا ہمائیوں کے بارے میں کس طرح انہوں نے تھرون حاصل کیا تھا اور کس طرح بیٹل ہوئی تھی اور وہ ری گین ہوا سارا سلسلہ تو یہاں پر آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی نیکسٹ جو کوئسن آپ کے لیے وہ ہے ڈسکرائب سکسسس آف شہر شاہ سوری اینڈ ڈیئر ڈاؤن فال کہ کس طرح شہر شاہ سوری جو تھے ان کے سکسسس کے بارے میں آپ نے ڈسکرپشن دینا ہے کس طرح انہوں نے حکومت حاصل کی یعنی کون آیا بعد میں اور کس طرح ان کو زوال بھی آ گیا ڈاؤن فال یعنی حکومت ختم ہو جانا اور زوال پذیر ہو جانا جس طرح بہت سارا ملہم دے پچھلے دیکھا اپنے مغلیہ سلطنت پچھلے چپچٹس میں آپ نے سنا ہوگا کلاسس میں کس طرح ون بائی ون جو تھا جب فوکس نہیں کیا گیا تو یہ چیز لاؤسٹ ہو گئی تو یہاں پر بھی آپ نے اس کے حوالے سے دھیان رکھنا ہے تو یہ سوال آپ کا یہی چل رہا ہے ڈسکرائب شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کے جو بعد میں آنے والے تھے جان نشین ان کے بارے میں بیان کریں اور دیئر ڈاؤن فال اور کس طرح ان کو زوال کا سامنا کرنا پڑ گیا نائنٹین فیفٹین فوری فائف ایڈی پندرہ سو پنتالیس ایسوی میں on the death of شیر شاہ سوری جس وقت شیر شاہ سوری کی death ہو گئی his elder son سلیم شاہ سوری ان کے جو بڑے بیٹے تھے سلیم شاہ سوری جن کا نام شہر ہو رہا ہے was enthroned ان کو تخت سنبھالا انہوں نے تخت کو سنبھالا جانی حکومت سنبھالی enthroned کہتے ہیں حکومت میں آنا he was a good administrator اس کا انتظامی جو امور تھے کافی اچھے تھے and experienced general اور وہ ایک experienced general تھا فوج کا he successfully put off the rebellion rebellion کہتے ہیں بیٹا بغاوت کو بغاوت کہتے ہیں اپنے ملک کے خلاف ہی ہو جانا تو وہ کہتے ہیں بغاوت ہو گئی ہے تو وہ اب اس سنس میں یاد رکھیں تو he successfully put off the rebellion انہوں نے وہ جو اس وقت جو بھی بغاوت آئی تھی rebellion تھی اس کو انہوں نے put off کر دیا یعنی کنٹرول کر لیا ختم کر دیا کابو کر لیا سلیم شاہ سوری died in 1553 لہذا وہ جو شیر شاہ سوری کے بعد آیا تھا elder son سلیم شاہ سوری وہ بھی 1553 میں اس کا بھی انتقال ہو گیا اور his 12 years old son فیروز شاہ سوری was declared a king اور بارہ سال پر سمیہ بارہ سالہ فیروز شاہ سوری جو سان تھا اسے بادشاہ کے طور پر accept کیا گیا declared کیا گیا and but his maternal uncle killed him لیکن ان کے جو maternal uncle تھے ان کو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور usurped the throne اور اس تخت پر قبضہ کر لیا and started his rule under the title of عادل شاہ اور پھر انہوں نے عادل شاہ کے نام سے حکومت شروع کر دی عادل شاہ was a timid person and incapable of running timid کہتے ہیں بزدل کو تو یہ ایک بزدل قسم کا شخص تھا اور incapable of running اور اس کو حکومت چلانے کی بھی صلاحیت نہیں تھی incapable تھا صلاحیت نہ ہونا official business of the trade stage اور نہ ہی وہ کوئی بزنس وغیرہ سرکاری طور پر چلا سکتا تھا during this period لہذا اس عرصے کے دوران subcontinent was lacked administration subcontinent جو برسگیر تھا اس کے اندر پورے برسگیر میں انتظامی امور کی کمی واقعہ ہو گئے جسے فقدان کہتے ہیں آپ عادل couldn't control all this لہذا عادل سے تو یہ سب کچھ کنٹرول نہ ہو سکا عادل شاہ جس کا نام پیچھے آیا ہے ان پنجاب سکندر سوری declared himself a ruler پنجاب میں سکندر سوری نے اپنے آپ کو ruler کے طور پر اعلان کر دیا اور ہمائیوں first defeated سکندر سوری پھر ہمائیوں آیا اس نے اس کو سکندر کو شکست دے دی پنجاب میں and moved to Delhi and Agra اور اس طرح وہ Delhi اور Agra چلا گیا ہمائیوں اور after the death of ہمائیوں his son اکبر was enthroned اور پھر اس کے بعد ہمائیوں کے بعد جانشین بنا اکبر اس کا بیٹا ہمائیوں کا بیٹا اکبر نے یہ تخت سنبھالا تو یہ ایک سلسلہ ہے long series انسانی successors کی جو آپ نے دیکھا بھی کس طرح وہ یکے بعد دیگرے آ رہے اور چلے گئے ختم ہو گئی ان کی حکومت اور this is what the problem is کہ سب کانٹیننٹ کے اندر کس طرح یہ کمزوری آتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی اور وہ انہیں یہ پوری برے صغیر میں یہ پھیل گیا سلسلہ اور حکومت سے جانا پڑ گیا سب کو پیٹا اس کو آپ نے ذرا سٹڈی میں لانا ہے اس کو سمجھئے مشکل نہیں ہے تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھ جائے یہ سٹوری کے طور پر اس کو ٹرانسلیشن دماغ میں بٹھائیں اور پھر آسا اس کو یاد کرتے جائیے آہ it is quite easy to understand and memorize it thank you very much today see you with another question and in next schedule time thank you اللہ حافظ